اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی نشست میں ہم اسم مبارک یا شہیدوں کے فضائل بیان کریں گے اس اسم مبارک کے معنی ہیں اے ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر رہنے والے اے ظاہر اور باطن سے باخبر اس اسم پاک کے عدد ابجد تین سو انس عدد ملفوظی چار سو بارہ اور انصر بادی ہے یہ اسم مبارک جمالی وصف رکھتا ہے آئیے اس کے فوائد پر روشنی ڈالتے ہیں نمبر ایک اگر کوئی شخص ریاکاری جیسی بری عادت سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اکیس دن تک ایک ہزار مرتبہ اس اسم پاک کی تلاوت اس طرح سے کرے کہ ساتھ ساتھ اس کے مفعوم پر بھی غور و فکر کرے انشاءاللہ اس کی یہ بری عادت ختم ہو جائے گی نمبر دو اس اسم پاک کا ذاکر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے فیضیاب ہو جاتا ہے اس کی ذات کا مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں نکلتا ہو ایسے شخص کا ظاہر و باطن ہر قسم کی آلائشوں سے پاک رہتا ہے نمبر تین اگر کسی نافرمان بچے کی اصلاح کرنا مقصود ہو تو بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے مو آسمان کی طرف کر کے اکیس مرتبہ اس اسم پاک کا ورد کریں انشاءاللہ بچہ تابدار اور فرما بردار ہو جائے گا نمبر چار اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہو کہ مرز کی شدت کے باعث بے ہوش ہو جائے تو مریض کے سرحانے یہ اسم مبارک اکیس مرتبہ ذہن میں یہ تصور رکھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے مریض کو شفا دینے کے لیے یہاں موجود ہیں تو انشاءاللہ مریض بہت جلد ہوش میں آ جائے گا نمبر پانچ اگر کوئی آدمی اس اسم پاک کو اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھے تو وہ اپنی بیوی کا محبوب بن جاتا ہے نمبر چھے اگر کسی سچے انسان پر کوئی جھوٹی تحمت لگ گئی ہو تو اس اسم مبارک کا کسرت سے ورد کرنے سے وہ تحمت سے بری ہو جاتا ہے نمبر سات آمل کو چاہیے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے اس اسم پاک کا مربع نقشد اور چاندی اپنے ساتھ رکھ لے